ایک دن ایک بادشاہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ محل میں اتنے سارے اکل مندوں کے ساتھ ایک بیوکوف کو بھی ہونا چاہیے جو کہ سب کے لئے تفریقہ بائیس ہو چنانچہ بڑی کوششوں کے بعد ایک بیوکوف کا انتخاب ہوا اور اس کے لئے ایک خاص قسم کا تاج بنوایا گیا بادشاہ اس سے روزانہ چند ایک سوالات پوچھتا اور بیوکوف کے جوابات سن کر بادشاہ اور اس کے درباری خوب ہستے وقت گزرتا گیا اور ایک دن بادشاہ سکت بیمار ہو گیا یہاں تک کہ طبیبوں نے جواب دے دیا بادشاہ نے اپنی تکلیف پور کرنے کے لئے اپنے آخری وقت بیوکوف کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا اور اس کی طلب کر کے کہا کہ آج تم مجھ سے سوال پوچھو اور میں تمہیں اس کا جواب دوں گا بیوکوف نے سوال کیا کہ آپ اپنی موت کے بعد کہاں تشریف لے جائیں گے بادشاہ نے جواب دیا اپنے مالک کے پاس بیوکوف کا اگلا سوال تھا آپ وہاں کتنے دن رہیں گے بادشاہ نے جواب دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بیوکوف نے پوچھا پھر تو آپ نے وہاں اپنے آرام و قیام کا انتظام کیا ہوگا بادشاہ اس کے اس سوال پر حیران ہو گیا اور جواب دیا نہیں بیوکوف نے اپنے سر سے بیوکوفی کا تارج اتار کر بادشاہ کے سر سے رکھتے ہوئے کہا گستا کی معاف میرے سے زیادہ آپ اس تاج کے حق دار ہیں جہاں رہنا نہیں تھا وہاں اتنی بڑی سلطنت اور جہاں ہمیشہ کے لئے ہوگا وہاں کے لئے کچھ بھی نہیں انسان سخت مزاج کب بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوں میرے دوستوں کسی کے راست تلاش نہ کرو اگر نظر آ جائے تو فاش نہ کرو لوگوں کو بیوکوف بنانا بہت حسان ہے لیکن انہیں قائل کرنا کہ انہیں بیوکوف بنائے جا رہا ہے بہت مشکل ہے تب کی اپنی چال کا اعلان مت کرو جب تک تم اس کو چل نہ لو دشمن کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہت سے دفناو میں آہستہ چلتا ہوں مگر میں کبھی پیچھے کی جانب نہیں جاتا جب تم حمد ہارنے لگو تو سوچنا کہ تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا ان لوگوں پر زیادہ توجہ دیا کرو جو تمہاری جیت پر تالیہ نہیں مارتے دوستوں زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے نہ جانے کب ہوا نکل جائے کچھ پتہ نہیں اگر خوش ہو تو آہستہ ہسا کرو تاکہ گم نہ چاک جائے اور اگر گم گین ہو تو آہستہ رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی کہیں نہ امیدی میں نہ بدل جائے تمہاری ہر وہ جیت اصل میں ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچہ دکھانا ہو تین چیزیں احتیاط سے اٹھانا چاہیے کلم قدم قسم خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں بولنے سے پہلے چک لیا کریں اپنے اپنے دائرے میں دیکھ لو حسبے طاقت ہر کوئی فیرون ہے موسیقی